اوریجنلی فلائٹ ٹائم جو انا فلائی کا وہ تھا جی آہ 2.55 پی ایم تو آن لائن چیک کیا تھا تو بتا رہے ہیں گھڑلے ہو گیا کسی بیدر کی بیاد سے جو جی جہاں پہ بھی انفرمیشن آ رہی ہے کہ 2.55 کی جو ہے نا اسٹیمنٹ ٹائم 4.30 کو نمبر وائن چیز یہ ہے کہ میرا سمان بھی تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ اپنا دیسی لوگانا ساڑا ساکتا بھی انجدہ ہے کہ زیادہ زیادہ سمان لے جیدہ ہے جو اینیوے یہاں پہ 5 آور سپینڈ کرنے کے بعد یہ پتا چلا ہے جی فلائٹ میری اوفیشل کینسل ہو گئی ہے تو ابھی نئی فلائٹ بوک کرتے ہیں ان کو کال کیا وہ تھوڑی در بعد بندہ کونٹیکٹ کرتا ہے تو لیٹس اگر ایمریٹس کو پتا ہے کہ بھائی فلائٹ نہیں جا رہی تو پہلے بتا تو لوگوں کو لوگوں کو زلیل کیوں کرنے کا فیدہ بڑا بیڈ ایکسپیریس ہویا ہے یار اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہیں آپ لوگوں کا ایک برینڈ نیو بلوگ میں ویلکم ہو گیا اور سب سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا پلیس سبسکرائب کر لو ٹھیک ہے جی اٹھ گیا جی ریڈی سٹیڈی ہو گیا جی آج میں جا رہا ہوں پاکستان ٹھیک ہے سٹینڈسر ائرپورٹ سے تو آلموسٹ ریڈی ہوں میں تو اپنی طرف سے بیگ بغیرہ سارا پیک شیک کر کے یہاں رکھ لی ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جی ویدر بھی کافی بیڈ ہوا ہوا ہے فلائٹ جو میری ہے نا وہ سٹینڈسر ائرپورٹ سے ایمنٹ سے لائن کی ہے تو ارجنلی فلائٹ ٹائم جو ہے نا فلائی کا وہ تھا جی آہ ٹو سفٹی فائیو پی ایم تو آن لائن چیک کیا تھا تو بتا رہے ہیں گڑلے ہو گیا کسی ویدر کی بیاد سے کوئی اسرائیل میں جنگ شنگ بغیرہ بھی لگی گیا اس کی وجہ سے بھی سو من ایکسکیوز ٹھیک ہے تو ابھی آن لائن شوکر آ رہا ہے جی آہ فور تھرٹی پی ایم کی فلائٹ ہے چلو یہ فور تھرٹی پی ایم کی مل بھی جاتی ہے نا تو جو دبائی میں نیکس ڈے میں نے پکڑنی یا نا وہ جو لہور جائے گی اس کے وہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے مل جائے بکوز فورٹی فائیو منٹ میں کیسے وہ ایک ٹرنل سے دوسرے ٹرمینل تک جانے کے لیے انف ٹائم نہیں ہے چلو لیٹسی اللہ کرے جی کوئی بھی پرابلم نہ آئے ابھی چلتے ہیں جی ائرپورٹ کی طرف لیکن ائرپورٹ جانے سے پہلے اپنے ایک دوست کی طرف جانا ہے تو وہاں سے وہ ساتھ جائے گا کیونکہ اس کو گاڑی چلانی آتی ہے تو وہ آتے ہوئے گاڑی واپس لے آئے گا اور مجھے ائرپورٹ پر ڈراب کر دے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں سے ہمیں لگیں گے کوئی میکسیمم وان آور لگ جائے گا کہ یہ اتنا دور ائرپورٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں جی پہلے دوست کی طرف لو جی ویدر بھی کافی بیڈ ہو گیا بارش ہو رہی ہے صحیح ٹھیک ہے جی کوئی نہ چک کرتے ہیں جا کے ابھی آپ کو آپ ائرپورٹ پہ جا کے اپ ڈیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اچھا جی تو آگے ہیں جی ائرپورٹ پہ اسمان بغیرہ رکھ لیا سائیڈ پہ تو ابھی چلتے ہیں اندر اندر جا کے دیکھتے ہیں فلائٹ آن ٹائم ہے کہ نہیں کیا سین ہے بورڈنگ شوڈنگ کا کچھ ہو جائے چلتے ہیں اندر چک کرتے ہیں جا کے فلائٹ آن ٹائم ہے یا کیا سین ہے اوپلی آن ٹائم ہو انفرمیشن مغیرہ تو کوئی نہیں آرہی لیکن سکرین کو اوپلی چیک کرتے ہیں کیا سین ہے یہاں پہ چیک کرنا پڑے گا کیا سین ہے جہاں پہ بھی انفرمیشن آرہی ہے کہ ٹو پلی فائی کی جو ہے اسٹیمٹ ٹائم 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 کو بتائیں گے کیا ہون ہے اس کا ٹھیک ہے جی تو تب تک ائرپورڈ کو اوپلی ٹائم سپینٹ کرنا پڑے گا فائنڈ آٹ کہتے ہیں اس کا کاؤنٹر اور جا کے انفرمیشن لے لیتے ہیں اس کی لو جی ایمیرس کا کاؤنٹر فائنڈ آٹ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ فائنڈ آٹ کرتے ہیں کہ کیا سین چل رہا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آجی جا کے پوچھتے ہیں ان کو کہ کب تک اپن ہو جائے گا کیا سین ہے تو ایک اور نمبر وائن چیز یہ ہے کہ میرا سمان بھی تھوڑا سا زیادہ ہے ان کے اپنا دیسی لوگانا ساڑا ساکتا بھی انجیدہ ہے کہ زیادہ زیادہ سمان لے جیدہ ہے وہ ایک دوسرے سے بھی لے لیا دوسرے سے بھی لے لیا بس یہ سین ہے تو میرا ایک بیگ ایکسر ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ چلا جائے ریکویسٹ کریں گے ہزر بھائی نہیں تو اس کا پی کرنا پڑے گا کوئی نہ چیک کرتے ہیں جا کے وہ لیڈی کہتی ہے جی آپ کو نہ ایمریسٹ کے ممبر اف سٹاف سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کی فلائٹ جو ہے کنیکٹیو ہے ڈریکٹ نہیں ہے کیونکہ جائے گی دبائی ڈریکٹ لیکن وہاں سے مجھے پاکستان کے لیے فلائٹ پکڑنی ہے تو اس لیے انہوں نے بولا آپ یہاں بات کر لیں ہو سکتا آپ کو ہوتل پروائیڈ کریں یا ٹیکسی جو بھی ان کی پوسیبلٹی ہوئی تو وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے تو ان کو بولا کہ فلائٹ میری آن لائن شو ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان جانے والی اون ہے لیکن چلو دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ سارے لوگوں کی کریکٹر فلائٹ ہے جہاں پر جس نے میٹ کر رہے ہیں تو ان کو کوئی ڈاکومنٹ بغیرہ دے رہے ہیں کوئی ووچر بغیرہ دے رہے ہیں لیٹس سی بتاتے ہیں آپ کو اچھا جی تو ایرلائن والوں سے بات کییا ٹھیک ہے کوئی اتنی ہیلپ بغیرہ نہیں وہ کر رہے ہیں وہ یہ آپشن دے رہے تھے کہ اچھا جی چلے جاؤ آپ ہوتل میں چلے جاؤ یہ ووچر لے لو یہاں اور یہ نمبر ہے اس پر کال کر کے بات کر لو کہ کیا کہتے ہیں جو اینیوے یہاں پہ فائیو آور سپینڈ کرنے کے بعد یہ پتا چلا ہے جی فلائٹ ہماری اوفیشل کینسل ہو گئی ہے تو ابھی نئی فلائٹ بک کرتے ہیں ان کو کال کیا وہ تھوڑی در بعد بندہ کونٹیکٹ کرتا ہے تو لیٹس سی تو ابھی کے لیے بیڈ نیوز یہی ہے کہ فلائٹ اوفیشل کینسل ہو گئی ہے جی ہوئی ہوئی چلو کوئی نہ بندہ کہ کہہ رہے آیا کہ فلائٹ جڑی ہے نا سبا دیلاب جگی موننگ دی ہے تو ہی رپورٹ ہوں چلو انشاءاللہ ہونے ہی تھو چلنے ہاں کیونکہ سارے لوگ جڑے نا ہی تھے زلیل ہو رہے ہیں پیجان کوئی آل نہیں اگر اگر ایمریٹس کو پتا ہے کہ بھائی فلائٹ نہیں جا رہی تو پہلے بتاتو لوگوں کو لوگوں کو زلیل کیوں کرنے کا پیدا بڑا ہی بیڈ ایکسپیئرنس ہوا ہے یار چلو اینیوے کوئی باز نہیں چلتے ہیں اور گوڑ تھنگ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی ٹیکسی دے رہے ہیں جو گھر جائے گھر تک چلے جاتے ہیں ٹیکسی لے کے ان کے پاس سے تو لیٹس سی تو جا کے بیٹ کرتے ہیں ٹیکسی کا اوکی لوگ جی اوبر انہوں نے آڈر کر دیا ہے اوبر آگئی ہے تو اس پہ چلتے ہیں ٹیک ہے جی یہ اپنی اوبر آرہی ہے ایک کام اچھا کیا انہوں نے ایک کام اچھا کیا انہوں نے یہ اوبر آگیا اپنی ہم ویٹنی فاہیم لوگ جی اپنی اوبر آگیا جی یہ چک کریں ملکہ ہی تھا ہے جی اوبر بہتے ہیں حوال راستار کیک ذریعہ مال اکرین انہوں نے کہوں کی یا بھائک ہی تھارک صرف لوگ جی اوبر بیٹھ گئے ہیں پو 미국 ہم جی صحیح اٹھا کی ڈڈر میں ہیں ہم کوئی طرح ایرپورٹ سے ٹھیک ہے ہی لو جی آگئے ہیں جی گھر ہے تکاوڑ بہت زیادہ ہوگی ہے یار ایک صبح ناشتہ وغیرہ بھی نہیں کر کے گیا تھا میں نے سوچا جا کے وہاں پہ کروں گا سکریوٹی بہر آکرا کے کلیر کر کے لیکن نہیں بہت ٹائنس ہوگی ہے یار صبح پہر جلدی اٹھنا ہے فلائیڈ پکڑنی ہے سبا کے ملتی ہے کہ نہیں چلو اینیوئر یہاں میں ولوگ کو انڈ کرتا ہوں کیونکہ بہت ٹائیڈ ہوگئے ہیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے نیکس ولوگ کے اندر تو ولوگ انڈ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو ملیں گے نیکس ولوگ میں اوکی